میری آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ آپ سب تشریف رکھیں فوراں بیٹھ جائیں اللہ آپ کو جزا دے یہ کیمرو والے بھی بیٹھ جائیں جی آپ بھی تشریف رکھیں سیکیورٹی کے دوست اللہ آپ کو جزا خیر دے بھائی جانا آپ بھی بیٹھ جائیں اللہ آپ کو برکت دے تشریف رکھیں آپ سب آپ سیرز کیا تھا بیٹھنے کا اور یہ ایک موبائل بھی اگر آپ نیچے کر لیں گے تو جو آپ کے پیچھے بیٹھ ہے اسے تکلیف نہیں ہوگی تھوڑا نیچے کر لیں صدف موبائل کو دروش نہیں پڑھ لیں بلند آباس سے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وعصحابی کا یا حبیب اللہ حمد و صلات کے بعد الحمدللہ آج اس خوبصورت محفل پاک میں ایک بڑی تعداد میں میں دیکھ رہا ہوں علماء بھی اور دیگر دینی اور روحانی شخصیات بھی جلوہ فراز ہیں اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور اس محفل پاک کو اقائد کی پختگی آمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے استقبال رمضان المبارک کے تعلق سے آج کی اس بزم نور کا انعقاد ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان اللہذی انزل فیہ القرآن فرمایا رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا ہری بڑی آپ سے معدبانہ عرض ہے کہ ظاہر ہے مسجد کا بہت احترام ہے یہ دوست جو ٹھیک کرا رہے ہیں سب کو یہ کبھی چھوڑ دینا سارا کام اتمنان سے بیٹھیں ماشاءاللہ اللہ کا گھر ہے پیار سے بیٹھیں سارے آپ سب اتمنان سے بس اپنی اپنی جگہ کوئی کسی کو اگر درست کرنا بھی چھوڑ دیں تو آپ کا اللہ تعالی آپ کو صلح عطا فرمائے اللہ کے گھر کا احترام زیادہ ہے پیر مولوی تو آتے جاتے رہتے ہیں آپ اگر تھوڑا خموشی اختیار کریں گے تو میں بات کر سکوں گا اللہ کریم آپ کو بہترین صلح عطا فرمائے میرا خیال ہے اس محول کو دیکھ کر بہت سارے دوستوں کا یہ والا شکوہ تو مجھ سے اٹھ جانا چاہیے کہ میں بہت ساری جگہوں پہ کیوں حاضر نہیں ہو پاتا آپ دوستوں کو جب ہماری وجہ سے تکلیف ہوگی جس طرح لوگ آزمائش میں بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے اس کا اثر ہوتا ہے طبیعت میں ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں اللہ تعالی ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے آپ اتمنان سے مسجد کے بہت زیادہ احترام کو اللہ کے گھر کے بہت زیادہ عدب کو ملحوزے خاطر رکھیں اور ویڈیو اتنی ضروری تھی تو مجھے بتاتے ہیں میں صرف ویڈیو بھیجتا میرا تو خیال تھا کہ مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے اللہ تعالی آپ کو بہت سی بہترین برکتوں سے مالہ مال فرمائے اللہ تعالی کوئی ایسی بات مجھ سے ہو جائے جو درست نہیں ہے تو اللہ تعالی میری اصلاح بھی کرے اور مجھے معاوی فرمائے دو چار باتیں عرض کرنی ہے آپ لوگ محبت سے خاموشی سے اگر سماعت فرمائیں مجھے اندازہ ہے کہ لوگ زیادہ ہیں تو ان کو دکت ہو رہی ہے بیٹھنے میں اور آزمائش میں ہیں لیکن بہرحال آپ جب جتنی محبت سے بیٹھیں گے اس کا زیادہ عجر ملے گا آپ کو تو رمضان شریف کے تعلق سے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ بابرکت والا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا میں یہاں آیا تو یہاں میرے لئے خیر کے جملے کہے گئے اچھے لفظوں سے میرا استقبال کیا گیا تو ظاہر ہے جو یہاں دوست بات کر رہے تھے وہ مطبر آدمی تھے اچھے آدمی ہوں گے تو آپ یقیناً یہ کہتے ہوں گے کہ ہمارے مولانا نے جس کے لئے اعلان جمعے میں کیا ہے اور کتنے سارے لوگ جس کو سننے کے لئے آئے ہیں شاید بڑا آدمی ہو کوئی کسی کے لئے جب استقبالیہ کہتا ہے اچھے جملے کہتا ہے تو اس بندے کا اپنا قد یہتنا بڑا ہوتا ہے لوگ آنے والی شخصیت کو بھی اسی میں تولتے ہیں جناب ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ فلان آدمی کی بات سننی ہے وہ ہمارے فلان بزرگ نے فرمایا کہ فلان کی بات سننی ہے اس سے بہت اچھے بہت گہرے بہت مؤثر اثرات پیدا ہوتے ہیں یعنی ایک نقیب محفل اٹھ کر اعلان کریں تو بھی بڑی بات ہے لیکن اگر وہاں کوئی عالم بیٹھے ہوں وہ مائک لے لے کہ میں دعوت دیتا ہوں فلان آدمی کو اس کا اور گہرا اور امدہ اور زیادہ اثر ہوگا مثال دی ہے بات سمجھ میں آ جائے رمضان شریف وہ برکت والا مہینہ ہے جس کے آنے سے قبل خود رسول کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا بخاری میں مسلم میں مشکات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت موجود ہے فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے شابان کے آخری دن اور رمضان سے ایک دن قبل ہمیں باقاعدہ خطبہ دیا باقاعدہ اور کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں رمضان المبارک کے فضائر سنائے اگر ہم صرف اسی بات کو پیش نظر رکھے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے آنے سے قبل محبوب خطبہ استقبالی ارشاد فرماتے ہیں حضور فضائل بیان کرتے ہیں ذہن سازی کرتے ہیں لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا لوگو تم پر ایک برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے اور وہ مہینہ ایسا سعادت والا ہے ایسا برکت والا ہے کہ فرمائے اس میں تم اگر نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر عجر عطا فرمائے گا اور اگر تم اس کے اندر فرض ادا کرو گے تو اللہ ستر گناہ تمہیں عجر عطا فرمائے گا اب بات کو سمجھیں رکھتے اتنی ہیں فرضوں کی لیکن اس کا ثواب بڑھ گیا ہے اوقات وہی ہیں نماز کے لیکن ان کا ثواب بڑھ گیا ہے اس کے لیے جو ضروریات ہیں جو شرائط ہیں جو فرائض ہیں جو واجبات ہیں جو سنن ہیں وہ اتنی ہیں لیکن اس کا عجر بڑھ گیا ہے کیوں اس لیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت بہت فرماتا ہے اللہ کی رضا ہے اس کا فضل ہے ذالگ فضل اللہ اور اللہ جسے چاہے اپنا فضل اتا کرے مہاز اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نوافل کا ثواب فرائض کے مطابق برابر کر دیا اور فرائض ستر گناہ بڑھا دی اب سمجھنے کی بات ہے سمجھنے کی کہ کسی شخص کو کسی چیز پر زیادہ نفع مل رہا ہو تو وہ توجہ کرتا ہے وہ پھر باقی کاموں پر وقت نہیں لگاتا وہ کہتا ہے چونکہ مجھے اب اس کام میں زیادہ آپ تین چار پانچ بزنس کرتے ہو تو جو بزنس آپ کو زیادہ نفع دے رہا ہو جو زیادہ منافع بخش ہو آپ اس کو زیادہ وقت دیتے ہیں اور جس میں ذرا کم بامدن ہو آپ کہتے ہیں یار یہ سانوی حصیت کا کام ہے اس کو کیا کرتے ہیں لوگ دوسرے یا تیسرے درجے پر رکھتے ہیں نفع بخش کام نہیں چھوڑتے خود جا کے اس کاروبار پہ بیٹھتے ہیں جس کا نفع زیادہ ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانیں فیض ترجمان سے خود رمضان کے فضائل بیان کی اور بتایا کہ یہ تمہارے لیے نفع بخش اور سعادت افروز لمحات ہے اور عبادت پر ثواب بڑھ رہا ہے کرنا کیا ہے کہ باقی کاموں کو سانوی حصیت دینی ہے اور رمضان کی برکات کو ذرا پہلے درجے پہ رکھنا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سارے کام ہی رمضان میں ہوتے ہیں کپڑے بھی رمضان میں خرید لیں درزی کے پاس بھی رمضان میں جانا ہے جوتے خریدنے بھی رمضانوں میں جانا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مزاج کو بہت خوبی جانتے تھے حضور کا باقاعدہ خطبہ دینا رمضان کی فضیلت لیں اور باقاعدہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا صحابہ کی توجہ مبزول کرانا تو وہ سمجھ گئے اب احوال میں لکھا ہے صحابہ کے کہ وہ کیا کرتے اپنے سارے کام شابان میں ختم کر لیتے لیندین کا عساب بھی شابان میں کر لیتے اور جب رمضان آتا تو پھر وہ سارا وقت عبادت کو دیتے پھر وہ سارے اوقات مرتب کرتے کہ وہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں گے نوافل میں گزاریں گے عبادات میں گزاریں گے اعتقاف میں گزاریں گے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہوں ہمارا مزاج بنیں توجہ ہے آپ کی میری بات پر آپ زیدہ غور فرمایئے کیا عرض کر رہا ہوں فرمایا کہ وہ اپنے سارے کاموں کو پہلے سمیٹ لیتے اور رمضان میں ان کی پوری توجہات اللہ کرے آپ کی بھی توجہ ساری میری بات پر ہو جائے امین تو کہہ دے ایسا نہ ہو جب تک آپ انتظام مکمل کریں تب تک ہم چھٹی لے لیں آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے آپ زیادہ غور کریں ماشاءاللہ انتظام اچھا ہے آپ کا اور آپ زیادہ پریشان نہ ہو میں چھوٹا آدمی ہوں شروع میں کہہ چکا ہوں آپ سے اللہ رسول کی بات کرنے آیا ہوں آپ زیادہ توجہ سے سنیں گے طبیعت عمل کی طرف مائل ہوگی تو میرے لئے زخیرہ آخرت بنے گا تو آپ غور کریں بات پر چھوڑ دیں باقی چیزوں اللہ تعالی آپ کو برکات عطا فرمائے ہماری طرف دیکھیں پھر ادھر دیکھ رہے کمال ہوگئی اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے برکت جو استاد ٹائک لوگ ہوتے پڑھنے پڑھانے والے وہ کہتے ہیں بچے کو میری طرف دیکھ چاہے علی بات آسا بھی پڑھا رہا ہو تو پورا دیکھے گا تو سبق کا مزہ آئے اللہ تعالی آپ برکات عطا فرمائے جزائے خیر ویسے بھی ہماری محافل میں ایک آدھ آدمی ہوتا جس نے مجمع میں بھی لازمی بیٹھنا ہوتا سارے انتظام بھی کرنے ہوتے بھی آپ اللہ تعالی اس محافل کی سب برکات ہمیں نصیب کرے تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں تو چاہتا ہوں کہ سارا کام محافل کو درست کرنے میں نہ لگ جائے کچھ بات بھی ہو جائے تو اگلی بات یہ ہے کہ رمضان میں کرنا کیا ہے عبادات کون کون سی ہم نے زیادہ کرنی سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ روزہ دار کا سارا وقت ہی عبادت میں اسے کہا گیا ہے کہ روزہ تیرے لئے دھال ہے روزہ رکھنا بھی ہے رکھنے کے بھی فضائل ہے مابو فرماتے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے نہیں آپ کھانا ہی کھا رہے ہیں لیکن کھانا کھاتے کھاتے آپ پر رحمت ہو رہی اور غزور علیہ السلام نے فرمایا اور ہمارا اور دیگر مذاہب والوں کا فرق یہ ہے کہ ہم سہری کھاتے ہیں اور وہ بغیر سہری کھائے روزہ رکھتے سہری کھانا اس کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنا درجہ عطا فرمایا اب آپ نے روزہ رکھ لیا روزہ ٹھال ہے اس کو رکھنا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی تھوڑا ساتھ نے آپ کو رمضان المبارک میں بدلنا ہے روٹین کا کام نہیں کرنا آپ نے روزہ رکھا ہے اب آپ اپنے آپ پر پر پبندی لگائیں گے حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ خواتین حاضر ہوئی تھی کہ ہم روزہ دار ہیں تو فرمایا تم نے تو غیبت کی ہے مردہ بھائی کا گوشت کھایا کہا رہا تمہارا روزہ جب تک کوئی جھگڑا نہ نہ کرے جب تک کوئی زائع کرتا ہے روزہ کے محافظ بنے اگر کوئی شخص ایسی بات بھی کرتا ہے تو اسے کہیں بھئی میں روزہ دار ہو اس روزے کے محافظ بنے پھر رمضان مبارک کے اندر قرآن مجید کے ساتھ رمضان کا بڑا گہرہ رشتہ ہے جو آئے قریب میں نے تلاوت کی جو نہ قرآن مجید کے ساتھ رشتہ آخر کس طرح کا ہونا چاہیے اللہ کا فضل ہے رمضان کے اندر آپ کو بہت حفاظ ملے اب ایسا نہیں ہے کسی جگہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں قرآن مجید سنت تراوی میں لیکن ہمیں حافظ نہیں ملے یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے یہ ممکن ہے سنانے کا موقع نہ ملے لیکن اللہ کا یہ احسان ہے کہ ایسا کوئی شخص نہیں افاظ بڑے ہیں قرآن مجید کے عالم ترجمہ کرنے والے تفسیر بیان کرنے والے سمجھانے والے بڑی تعداد لگتے لیکن ہمیں ضرورت کن رکے بھیجتے ہو نا ناد کھانوں کو بہت اچھی بات فلان ناد سنائے بہت عالی بات ایک آد رکہ کبھی بھیجا کرو نا آج بڑا دل کر رہا ہے سورة رحمان سنائے ایک آد رکہ روانہ کرو نا اس ٹیج کی جانب کبھی جب کاری صاحب تلاوت کر رہے یا رسول اللہ یہ فلان شخص ہے نماز میں سورہ اخلاص بہت قصرت سے پڑھتے ہیں تو محبوب نے بلا کے پیچھا آپ کا اور صورتیں نہیں آتی انہیں کہا حضور آتی ہیں پر سورہ اخلاص میں اللہ کی شانوں کا بیان ہے مجھے پیاری بڑی لگتی تقریم نے فرمایا تم اس سے محبت کرتے ہو امید ہے جنت میں بھی تمہیں ساتھ لے جائے کسی ایک صورت سے بھی تو پیار کرے نا بھائی وہ جو صورہ ملک پڑھتے تھے اور پھر قبر سے بھی ان کے صورہ ملک پڑھنے کی آواز ہی آرہے تو یہ والا پیار بھی تو کرے نا آپ قرآن مجید کے ساتھ دلچسپ یا ہو زوق امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں کسی شخص نے پورا قرآن مجید نام بھی سمجھا ہو تو اگر وہ صرف سورہ اثر کو سمجھ لے انتہائی جامع انتہائی مختصد اور دین کا پورا مفہوم سورہ اثر میں بیان ہوا اگر وہ صرف سورہ اثر سمجھ لے تو اس نے دین کے سارے مفہوم کو سمجھ لیا اور صحابہ کا اتنا مضبوط مزاج تھا ان باتوں پر کہ جب وہ کسی سے ملاقات کرتے السلام علیکم ہوتی تو اتنی دیر تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورہ اثر کی تلاوت نہیں کر ہمیں قرآن مجید سے عشق کرنا چاہئے کہہ رہے ہوتے ہمارے نقیب صاحب بھی سارا قرآن مجید ہی حضور کی تعریف ہے سارا قرآن پاک کی نبی کریم کی نات ہے تو چند آیات پڑھ دیں آپ پھر میربانی کریں پھر آپ سنا دیں سنا پھر بھی آپ اشار رہے اور وہ بھی ایسے لوگوں کے جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو شیر کہنا بھی آتا ہے کہ نہیں قرآن مجید سے دلچسپ بھی پیدا کریں حضرت ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالی نے خوبصورت قرآن مجید پڑھتے تھے حضرت عمر انہیں بھلا کے فرمایا کرتے تھے ابو موسیٰ ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلانا تو وہ اشارہ سمجھ جاتے اور فوراں قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے قرآن پاک سے پیار کرے یہ رمضان کا قرآن سے خاص رشتہ ہے مجھے نہیں پتا آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں میرا تو ایک چھوٹے سے علاقے سے تعلق ہے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو گھروں میں بہن بھانیوں کی حتی بڑوں کی دوڑ لگی ہوتی تھی قرآن مجید سارا سارا دن تلاوت ہوتی تھی اور ایک دوسرے سے پوچھ کتنے سی پارے ہوئے میں نہیں بتاؤ گا تو پہلے بتا تیرے کتنے ہوئے اور اگر وہ پوچھنے کو آ جاتے تھے دیکھنے کو آ جاتے تھے کون سا پارہ پڑ رہے تو چھپایا جاتا تھا لیکن کیا کروں میں میں کس درد سے یہ بات کروں اب موبائل صرف جوان بیٹا ہی زیادہ استعمال نہیں کرتا اس کا باپ بھی بہت استعمال کرتے اب ٹیلی فون پر صرف بچے نہیں لگے ہوئے ان کی امہ بھی بہت استعمال کرتے وہ عشق جو آپ کا قرآن مجید سے ہونا چاہیے تھے جو ذوق قرآن پاک سے ہونا چاہیے پلٹ پلٹ کر قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا چاہیے آپ نے جس قدر چیزیں اپنے مبائل سے لی ہیں یاد کی ہیں ذہنوں پر بٹھائی ہیں کاش آپ ایک ایک دو دو آیات ہم سارے یاد کرنے شروع کرتے ہیں اصلاح لیتے کہاں تک بات پہنچ جاتی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر سال رمضان مبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین کے ساتھ یعنی پورا قرآن مجید محبوب حضرت جبریل امین کو سناتے اور وہ نبی کریم کو سناتے اور فرماتی ہیں جس سال حضور کا وصال ظاہری ہوا ہے اس سال دو مرتبہ سرکار نے قرآن مجید سنایا اور دو بار سنا ہیں چلیں یہ ذوق تو پیدا کریں قرآن مجید سے اپنی دلجس بھی پیدا کریں دو سپارے تو قرآن مجید کے روز ہمیں پڑھنے چاہیں وعدہ نہیں لے رہا ارادہ کر آرہا ایک پارہ مسجد میں پڑھے صبح میری اپیل ہے کہ رمضان شیف میں موبائل کم استعمال کریں آپ کے خبریں سننے سے ملک میں کوئی انقلاب بھی نہیں آئے نہ پہلے آیا تفسر ہونے سے کچھ نہیں آیا تو کیا نتیجہ ہے کچھ بھی نہیں خبریں سنتا ہوں آپ ایک مہینہ خبریں بھی رہنے دیں آپ کے جو تعلق کی بات ہے کوئی مجبوری آپ دیکھیں باقی چھوڑ دیں وقت قرآن مجید کو دیں یہ سمجھ کر کہ ہمارے رسول پاک کا طریقہ ہے قریب محبوب کا طریقہ ہے قرآن مجید کو رمضان میں خاص وقت دیں ایک پارہ مسجد میں پڑھیں مسجد کا حق ہے ایک گھر میں پڑھیں گھر کو قبرستان نہیں بنانا اور تراوی کا ارادہ تو کریں کہ میں نے انشاءاللہ ایک مسجد میں شروع کرنی ہے اور پوری بیس رکعت پڑھنی ہے اور اسی مسجد میں پورا قرآن مجید سننا صرف ایک کام کیجئے گا بیس میں چھوٹی نہ کی جئے گا ورنہ اپنے آپ سے پوچھ لیں جس دن چھوٹے ہوتے سکول سے چھوٹی کرتے تھے اگلے دن بھی چھوٹی کرنے کو دل کرتا تھا اور روٹین میں چلتے رہتے تھے تو کام روٹین میں پڑھو گے ہر روز پڑھو گے اور کو بار بار موبائل بجے گا دوسرے دن بھی شاید تھوڑی مشکل ہو تیسرے دن موبائل بجے بغیر آنکھ کھلے گی روٹین بن جاتی آدمی آپ پابندی سے قرآن مجید سنے رمضان شریف میں ترابی میں کچھ بھی نہیں ہوگا بہت گرمی ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے خدا کے بندوں جو قوم کئی گھنٹے امیگریشن کی لائنوں میں لگی رہتی ہے جو پاسپورٹ اور شناختی کارٹ کے دفاتر میں کھڑی رہتی ہے وہ قرآن مجید کے لئے کھڑا ہو کے تو دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی نازل ہوتی ہے وہ کوشش کرے تو حسین آن کو شریع عذر ہے کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہے بیماری ہے معاملہ علیہ قرآن مجید سے اپنا ذوق پیدا کریں ہمارے ایک استاد صاحب تھے پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضور شیخ علی خاجہ کمر الدین سیالوی کے وہ خلیفہ تھے اور حضرت محدث آدم پاکستان رحمت اللہ علی کے شاگر تھے تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جب بہت ضعیف ہو گئے تھے اس حالت میں بھی وہ بہت عرصہ انہوں نے خود قرآن مجید سنایا تو وہ حافظ کے پیچھے کرسی پہ بیٹھتے تھے بہت بڑا پہ تھا ظاہری طور پر کمزوری تھی پر جو قرآن مجید سے ان کا پیار تھا وہ بڑا نوکہ قرآن مجید سے محبت پیدا کریں اور میں آپ سے ارز کروں آپ کا بچہ بڑا چھوٹا ہے بچی بڑی چھوٹی ہے آپ قرآن مجید لے کے گھر میں بیٹھ جائیں انشاءاللہ وہ وہ ہے کہ دوسرے کا خیال رکھنے کا کام رمضان غم خاری کا مہینہ ہے اپنے اخراجات کم کریں اپنے اردگرد خیال کریں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی میں فرماتے ہیں کہ حضور تو ہمیشہ ہی بانٹا کرتے تھے پر رمضان میں جو نبی پاک سخاوت ہوتی تھی حضور اس طرح بانٹتے کہ دونوں دونوں ہاتھوں سے تقسیم فرماتے رمضان المبارک میں سخاوت کا مزاج بدلیں ہمارے ہاں بھی سخاوت ہوتی آپ کا نہیں مجھے پتا ایسے ہمارے ہاں آئیم مسادد کو جو جو جوڑا دیا جاتا ہے سوٹ سینے کے لیے وہ ستائیس وی رمضان کو باز دو آپ کیا کب دیتے ستائیس وی کو اس لیے دیتے ہیں کہ درزی کوئی پکڑتا نہیں بھر بغیر صلح دیتے ہیں ستائیس کو تاکہ کہیں امام سلوہ نہ لے اور پہنی نہ لے آپ کون درزی پکڑے گا آپ نے کہیں راشن دینا جر عطا فرمائے گا اللہ کے بندے قبل وقت کسی کو دے اور میربانی کریں لوگوں کو لائنوں میں لگانے کا شوق نکال دیں طبیعت جب رب نے ہمیں دیا تھا تو لائنوں میں کھڑا کر کے نہیں دیا تھا یہ کیوں شوق پیدا ہو گیا پتہ مومن کی عزت کتنی ہے اللہ حبیب علیہ السلام نے فرمایا مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے ترمیزی میں حدیث شوق آگیا لوگوں کو لائنوں میں کڑا کر دیتے آپ کو پتہ ہے اور جس طرح الیکشن کے دنوں میں لسٹیں بنتی ہے کس کا بوٹ کہاں ہے اس طرح غریبوں لوگوں کو دیا جائے اور دیکھنا یاد رکھنا اگر رمضان میں بھی کوئی کریانے والے کے پاس کھڑا ہو کہ کہہ رہا ہو نا کہ یار بس دو دی نور نکالو میں تمہارا کرز چکاتا ہوں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی افطاریاں اور سیاسی افطاریاں تھوڑی بند کر لینی چاہیے پھر ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ گزارشات پیش کر لیں خدا کے بندوں اس تفریق سے ہم کب نکلیں گے کہ بس ہمیں لوگوں کو خیرات ہی دینی ہے آپ لوگوں کے دکھوں کا مدعویٰ کریں آپ تعلیم کو عام کریں روزگار کو عام کریں اور آپ لوگوں کی ضروریات کی کفالت کریں ایک شخص صرف دیں اور ایک آدمی کو دیں لیکن اس کی ضروریات کا خیال کریں اس طرح کا رویہ کہ مجھے سو جگہ پہ دیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک شخص کو زکاة لگتی تھی اتنے لوگوں نے تو آپ اپنی طبیعت میں رمضان میں سخاوت کا مزاج پیدا کریں اور اپنے اردگرد ڈھونڈیں حضرت امام زہن رضی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کچھ دینے لگے تو زمین پہ رکھے چلے گئے اور پھر آواز دی وہ میں نے کچھ آپ کے لئے توفہ رکھا ہے فلان نے کہا اٹھا لیجی گا تو کسی نے کہا حضور آپ نے نیچے رکھا ہے دے دیتے فرمانے لگے لیتے وقت وہ آنکھیں بھی نیچی کرتا اس کی زبان پر شکریہ کے الفاظ بھی لڑکھڑاتے ہوئے آتے اور وہ مجھے مغسن جان کر اپنے مزاج میں تھوڑا کمزوری بھی محسوس کرتا تو میں جلدی سے اس لیے آگیا ہوں کہ کہیں اس کو نظریں نہ چکانی پڑے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کراؤ تو پھر خود اس شادی میں نہ جانا اس لیے کہ وہ تو پھر ہم نے دعا کرو کوئی پچھلے سہر اٹھ دعا دے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے میں ٹوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے اللہ کرے کوئی دعاوں میں یاد رکھے دعائیں مانگیں اور دوسروں کے لیے زیادہ مانگیں آپ نے زیادہ غور کیا میں سمجھ مشکل کام ہوتا ہے لیکن آپ دوسروں کے لیے مانگیں حدیث میں فرمایا جو دعا تم کسی کے لیے مانگتے ہو اللہ پہلے تمہیں عطا فرماتا ہے آپ مانگیں گے تو وہ تو کرم ہوگا اپنے لیے بھی مانگیں پر دوسروں کے لیے بھی مانگیں دل بڑا زخمی ہے طبیعت مزاد ہے جو خبر چل گئی اس کے پیچھے ہو لیے جن علاقوں میں سلاب آیا تھا وہ سارے لوگ اپنے گھروں میں سٹ ہو گئے کاروبار چل گئے لیکن خبریں ختم ہو گئی ہیں تو ہم بھی چھپ کر گئے فلسطین کی چند دن خبریں زیادہ تھیں تو ہم بھی زیادہ بات کر رہے اب وہ خبریں ختم ہو گئیں جنگ تو ختم نہیں ہوئی تکلیف تو ختم نہیں ہوئی خدا کے بندوں جو زخم لگے تھے وہ تو نہیں پھرے آنسو تو اپنی جگہ پہ ہے درد تو اپنی جگہ پہ لیکن ہم خموش ہیں ہمارے وہی سٹیٹس ہے وہی آنا جانا وہی پرتیاں ہیں وہی کھانا پینا ہے ہمیں کسی سے کیا لگے اللہ ماشا اپنے مسلمان بھانیوں کا دھرد سمجھو اپنی تجوریاں بھرتے جانا اور کسی کا خیال ہی نہ کرنا اس کا معنی یہ ہے کہ دل سخت ہو گیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا تو حضور دل سخت ہو گیا پانچنا کام جو رمضان شریف میں ہم نے کرنا ہے وہ محاسبہ ہمیں سوچنے کا وقت ملے گا ہم روزے سے ہوگے بیٹھنے کا موقع ہمارے صوفیہ ایک مراقبہ کراتے ہیں اب تو خیر ہم جو صوفیہ کی جماعت ہیں ہمیں بھی طرز کا نہیں بتا کہ صوفیہ کا اصل طریقہ کیا ہے نہ ہمارے ہاں وظائف پڑھنے کا وہ رواج ہے نہ اکیلے میں بیٹھ کے کچھ دیر مراقبے کی وہ کیفیات ہیں نہ دعا اور مناجات اور وہ اکیلے کی عبادت تنہائی کی دوسروں سے کٹ کے اللہ کو یاد کرنا تھوڑی دیر کے لیے کرنا لیکن تنہائی ہمارے ہاں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ چونکہ زیادہ تر اجتماعی ہوتی ہے تو اجتماعی چیزیں زیادہ تر فیس بک پہ ہوتی ہیں تو پھر وہ اس کی وہ کیفیت نہیں رہتی وہ زوق نہیں رہتا آپ رمضانوں میں تھوڑا اکیلے بیٹھیں تھوڑا تنہائی میں وقت گزارے گھار ہرام میں تنہا بیٹھنا بھی تو نبی کریم کا طریقہ ہے گھار سور میں تین دن سب سے کٹ اسلام رہبانیت کی نفی کرتا ہے لیکن کچھ دیر کے لیے خلوت کرنا اکیلے میں بیٹھنا تھوڑی دیر اپنے آپ سے گفتگو کرنا ڈھونٹ پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہمیں زمانہ بیٹھ گیا ہم نے اپنے آپ سے بات ہی نہیں کی اپنے آپ کو بھی تو کٹہرے ملانا ہے نا اپنے آپ سے بھی تو کئی سوال پوچھنے والے ہیں نا اپنے آپ سے بھی تو بات کرنی ہے نا کہ تیری محنت کتنی عساب دے اللہ کے عنام کتنے ہیں اور جواب میں تیرا شکر کتنا عساب دے اللہ کے ایک بندے تھے ان پر نیک تھے عبادت گزار تھے عنام برسنے لگے تو ایک دن رو پڑے اور تڑپ کے کہنے لگے ہے اللہ ان پر عنام بہت ہونے لگے ہے میرے آنے پر گویا نارے بہت لگنے لگے لوگ مجھے بہت جاننے لگے ہیں مجھ پر کرم کرنا کہیں میری ساری نیکیوں کا مجھے دنیا میں یجر نہ دے دینا ایسا نہ ہو صبح قیامت میرا نام آیا مال خالی رہ جائے کرم نبازی فرما کچھ وہاں کے لیے بھی مجھے عطا کرنا میرے عزیز رمضان آپ کو موقع دے گا کچھ تنہائی میں بیٹھے اپنے مالک کے حضور حاضر ہو سہری کے لیے جب اٹھے نا تو بیس منٹ پہلے اٹھے پھر وضو بنائیں پھر تحجد کی نماز پڑھیں بڑی پسند ہے رسول پاک حاضر ہوں اپنے لیے امت کے لیے کشکول طلب دراز کریں لیکن اپنا محاسبہ کریں ساری زندگی دوسروں کا حساب کیا ہے کوئی حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام انہیں ایک بہت نیک آدمی سے کہا بہت نیک آدمی سے کہ آپ بتائیے بستی میں سب سے گناہ گار کون ہے تو اس نیک آدمی نے اپنے گلے میں رسی ڈالی اور حضرت کلیم کے ہاتھ میں تھما کے ارز کرنے لگے حضور کچھ لوگوں کا مجھے خیال تھا کہ شاید ان میں کچھ غلطیاں ہوں پر ان کی غلطیوں کا مجھے صرف شک تھا اپنی غلطیوں کا تو مجھے یقین ہے نا تو مجھے تیہ ہے نا میں نے کی تو میں ہوں سب سے بڑا گناہ گار تو آپ فرمانے لگے پتہ تمہیں درجہ کیوں ملا یہ تمہاری جو آجزی ہے اسی نے تمہیں درجہ آتا کی اپنے آپ سے تو مدتوں ہو گئے ہم نے اپنے آپ سے کبھی بات ہی نہیں کی ہم تو طریقے تھے کہ وہ کچھ لمحے رات کو تنہائی کرتے اللہ کے حضور حاضر ہوتے وقت بتاتے ہم سارے مجال اس کے محافل کے آنے جانے کے اٹھنے بیٹھنے کے قائل ہیں اکیلے آئے ہیں دنیا میں جب جانا ہے تو اکیلے جانا ہے قبر سے لے کر قیامت کے قائل ہونے باتیں آپ کی خدمت میں رمضان کے تعلق سے ارز کی ہیں ایک گزارش میری آپ سے اور ہے بات ختم کرتے ہوئے یقینا آپ توجہ کریں گے اپنی زندگی سے تنقید بہت زیادہ نکال دیں ہماری کچھ آنکھیں زیادہ کھل گئی ہیں جو زیادہ ہی تنقید اللہ کے بندے ہم سارے اس قدر زیادہ میں تنقید سننے لگ اصلاح کرنا میں بھی حرم شریف گیا تھا میں نے واپس آکے بھی دوستوں سے کہا وہاں بھی کچھ دوست کہتے ہیں وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے میں نے کہا یار تیرا کیا خیال ہے جو بڑے نکمے تھے وہ کم ایک ماہ ایسا ضرور گزار جس میں صرف خیر تلاش کریں اچھا نیا تلاش تھوڑی دیر کے لیے سرف نظر کریں لوگوں کی جو عامال کی غلطیاں ہیں عقیدہ تو چلو ایک بنیادی چیز ہے تو میں ارز کروں گا تنقید والی زندگی اور ہر وقت کمزور یہ ڈسکس کرنا ہر وقت آپ کو پتا ہے سیدہ شہ صدیقہ فرماتی ہے حضور کی طبیعت کے مطابق اگر کبھی کھانا نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے لیکن کبھی اس میں سے نقص تو جو رمضان میں بھی جھگڑی کرے اور نقص ہی بیان کرے اور ہر جگہ کے بیان کرے تو اس نے فلسفہ کیا سمجھا تو یہ پانچ چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں میں امید کرتا ہوں آپ اس پر توجہ کرے اللہ کے حضور دعا ہے مالک ماری سازری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے اللہ ایک ایک پہ اپنا فضل فرمائے اور احتمام کرنے والے حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائے وما لئینا اللہ بلا مبید